ریت کے تیلوں کے بنتے بگڑتے نکوش آپ نے دیکھے ہیں ہوائیں انہیں کیا کیا شکلیں دیتی رہتی ہیں یہی کفیت انسان کی ہے انسان خود کو کیا کیا سمجھتا ہے کیسی کیسی پائیدار توقعات رکھتا ہے کیسے کیسے انوکھے دعوے کرتا ہے کہیں وہ شداد نمرود نظر آتا ہے تو کہیں ہٹلر اور مسولینی کون باقی رہا کون پائیدار ہے سب داستانیں چھوڑ جاتی ہیں وقت کی ہوائیں نکوش بگارتی ہیں بناتی ہیں زندگی سلامت رہتی ہے تو یہ نکوش محفوظ رہتی ہیں موت آتی ہے تو صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں میرے دوستو جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پر اسرار اور رومانوی حیرت انگیز کہانی نیتی کا السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے نیتی کا اپیسوڈ نمبر فور یہ ظلم ہے قسم اللہ کی میں اکیلا کہاں جاؤں تمہارے ساتھ آیا ہوں ایک لطیفہ سنو ایک قسائی تھا پہلے لطیفہ اور پھر کوئی اور بات دولارے بھائی اس کے اتجاج کو نظر انداز کر کے بولے سن بھی تلو تاکہ جلدی سے دفع ہوں کوئی اور لڑکی بولی دفع نہیں ہوں گا ابھی تو آپ کو بہت سے لطیفے سننے ہوں گے ایسی تفریحات ہنسے ہنسانے کے لیے ہی ہوتی ہے دولارے بھائی بولے یہ صورتحال تکلیف داہے ڈاہید کسی اور لڑکی نے سنجیدگی سے کہا لِللہ دولارے بھائی آپ بلا وجہ ہمارے ساتھ چلے آئے اور آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں براہ کرم آپ ہمیں باتیں کرنے دیں آپ ڈریور کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں تم میری توہین کا رہی ہو ناہید گویا میں ڈریوروں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں میں تمہارے ان دوسری لڑکیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا آئیے کوسر ہم لوگ الگ چل کر بیٹھیں گے کاش میں دیکھ سکتا میرا خیال تھا کہ دولارے بھائی نے کوسر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے چٹاہ کی آواز سنائی دی اور پھر کوسیس کوسر کی گسیلی آواز سنائی دی نہ ہی تم جانتی ہو میں دائرہ احباب زیادہ وسیع نہیں کرتی میرا ایک میار ہے یہ گدہ اگر تمہارا رشتے دار ہے تو تمہیں اسے ہم پر متعین نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تمہاری ذمہ داری تھا میں جاننا چاہتی ہوں اور میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں کی فہریز سے خارج کر دیا دولارے بھائی آپ یہاں سے دفع ہو جائیں جائیے آپ یہاں سے جائیے آپ سنیے ظلیل انسان کو ایک لمحے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا جائیے ورنہ میں ڈریوروں کو بلاتی ہوں وہ آپ کو دھکے دے کر بھگا دیں گے ناہید نے کہا اور پھر وہ کوسر کا راستہ رو کر بولی میری کیا خطہ ہے کوسر میں نے کیا کیا ہے سنو تم ایک تھپڑ میرے بھی مار لو گھر والوں کو کہنے سے مجبور ہو گئی یہ زبردستی ساتھ لگے تھے آپ ابھی تک گئے نہیں دولارے بھائی آخر میں ناہید چیخ کر بولی جاتے ہیں جی دولارے بھائی اکڑ کر بولے اور پھر وہ شاید وہاں سے کھسک گئے میں نے ابھی وہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور ساری لڑکیاں کوسر کی خوش آمد کر رہی تھی بمشکل تمام وہ راضی ہو سکی ناہید نے اسے بہت معافی مانگی تھی تب وہ بھی متاثر ہو گئی ساری ناہید میں تمہیں بہت برا میں نے بلا برا کہہ دیا بل آخر کوسر نے کہا تو مجھے معاف کر دو مجھے کوئی مجھے کوئی پردد نہیں ہوگی ناہید نے کہا مجھے دولارے بھائی کی تلاش تھی اور دولارے بھائی مجھے نظر آ گئے وہ ایک جگہ اداس بیٹھے ہوئے تھے جانے کی ضرورت انہوں نے انہوں نے محسوس نہیں کی تھی میں اہیستہ اہیستہ ان کے پاس پہنچ گیا اور میرے قدموں کی چاپ پر دولارے بھائی نے مجھے دیکھا ابھی کہاں چلے گئے تھے مجھے دیکھتے ہی چیخے حاضر ہوں دولارے بھائی فرمائیے ابھی کیا کھاک فرمائیں ادھر تو لوٹا ہو گیا لوٹا ہو گیا میں نے ہنستی روکتے ہوئے کہا ہاں یار تھپڑ پڑ گیا گال پر ارے میں نے حیرت سے کہا کس نے مارا اسے نے یار تیری مالکن نے بات سمجھ میں نہیں آئی مگر کیوں مارا میں نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا میں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا اوہو سب کے سامنے ہاں سب ہی تھی یہی تو گلتی ہو گئی آپ سے دولارے بھائی کیا یہ آپ کی پہلی ملاقات ہے ہاں ہمیشہ دوسری ملاقات پر پکڑنا چاہیے ہاتھ اور تنہائی میں آپ بتائیے کہ اسے کیا معلوم کہ آپ اس سے متاثر ہیں نہ آپ نے اسے پھیل پھول پیش کیے نہ ہی دہی بڑے اور نہ ہاتھ پکڑ لیا پھر تو یہ ہوتا ہی دھونا ہی تھا نہ جو ہوا ارے دولارے بھائی تاثر سے ہاتھ ملتے ہوئے بولے ہاں یار گڑڑ ہو گئی مگر اب کیا کرنا چاہیے باقی پروگرام کل پر رکھئے اس قسم کا اظہار کیجئے کہ جیسے آپ اس واقعے سے ذرا بھی متاثر نہیں آپ نے اس کی بات کا بلکل برا نہیں مانا ایسا ہی کروں گا فکر نہ کر پیارے مگر کالوں سے دہی بڑے کہاں پیش کروں بتا آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے ایک بات اور ارض کر دوں کہو کہو تم بہت اچھے آدمی ہو دلارے بھائی نے کہا دراصل آپ نے بہت بڑی گلتی کی یہ لڑکیاں عشق و محبت کے کھیل کو اپنے سائے سے بھی چھپانا چاہتی ہیں آپ نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر بنیادی گلتی کی ہے آئندہ آپ اس پر ظاہر نہ کریں کہ آپ کے عشق کے راز سے کوئی اور بھی واقف ہے وہ کتنا ہی پوچھے کہ آپ نے کسی اور کو بھی کچھ بتایا ہے آپ انکار کر دیں گر کی بات ہے استاد مان لیا دلارے بھائی نے میری ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور پھر گار سہلاتے ہوئے بولے دبلی پتلی ہے یار مگر ہاتھ بڑا زوردار مارتی ہے دیکھنا نشان تو نہیں ہے دلارے بھائی نے گار سامنے کر دیا اور میرے پیٹ میں درد ہونے لگا لیکن بہرحال ہنسی تو برداشت کرنا ہی تھی کافی دیر تک دلارے بھائی ادھر ادھر کی ہانکتے رہے پھر دوسرے ڈریور بھی ہمارے پاس آگئے اور میں کسی نہ کسی طرح ان سے جان بچا کر دور نکل گیا لڑکیاں ہموار ہو گئی تھی اور ہنسی مزاک اور کہکے پھر سے جاری ہو گئے تھے پھر میں نے دور سے ڈریوروں اور دلارے بھائی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا دوسری طرف لڑکیاں بھی کھانا کھا رہی تھی ڈریور اپنا اپنا کھانا خود مانگ کر لائے تھے اور شاید دلارے بھائی کا کھانا لڑکیوں نے خود ہی بھی دیا تھا لیکن میں بھلا اپنا کھانا مانگنے جا سکتا تھا حالانکہ بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی لیکن میں نے سوچ لیا کہ آج دوپہر کا کھانا قسمت میں نہیں ہے میری مالکن میرے بارے میں کہاں سوڑ سکتی تھی مالکن میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی حالانکہ اگر صرف جاگیردار توکیل صاحب کی بات ہی مان لی جاتی اور گزارے کے لیے ہی کچھ توکوہ کچھ اتنا ہوتا کہ نواب فرز الدین کی پوری جائداد خریدی جا سکتی تھی پھر بھی بہت کچھ بڑھ رہتا لیکن بہرحال کوثر میری مالکن تھی کیونکہ توکیل احمد کی جائداد میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا اور اب میں صرف ایک ڈرائور تھا میں نے اپنی کار کا دروادہ کھولا اور اندر سیڈ پر نیم دراز ہو گیا سوچتے سوچتے کچھ گنودگی سی تاری ہو گئی لیکن زیادہ دیر تک نہ رہی اور پھر سنبل گیا لیکن دوسری طرف شام ہو گئی تھی اور میں نے دیکھا لڑکیاں اپنا سامان اٹھا رہی ہیں اور ڈرائور ان کا سامان سمیٹ رہی ہیں میں بھی جلدی سے ان کی طرف بڑھ گیا اور میں نے خاموشی سے کوثر کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور اسی وقت ایک مہربان لڑکی نے پوچھا ارے کوثر تمہارے ڈرائور نے کھانا نہیں کھایا کہا ڈرائور تم کھانا لینے نہیں آئے تھے لڑکی نے براہ راست مر سے پوچھا نہیں خاتون میں نے بجبورن جواب دیا کیوں کوستہ نے تیکھے لہجے میں کہا میری عادت نہیں ہے چھوٹی بی بی میں نے کہا اور باسکر اٹھا کر چل دیا میں نے ان لوگوں پر عدی عمل نہیں دیکھا اور پھر واپس کامدے نزدیک آ گیا اور دوسری لڑکیاں اپنے اپنی گاریوں کی طرف بڑھ گئیں ناہید اور دلارے بھائی ایک گاری میں بیٹھے تھے کسی دوسری لڑکی نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا کوثر دوسری کچھ لڑکیوں کے ساتھ کار کی طرف آ رہی تھی اور میں نے عدب سے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا کوثر بڑی تمکنس سے اندر بیٹھ گئی اور پھر دوسری لڑکیاں بھی تب میں نے دروازہ بند کر دیا چلو چھوٹی بی بی میں نے پوچھا چلو کوثر جڑکے دار آواز میں کہا اور میں نے کار اسٹارڈ کر کے آگے بڑھا دی لڑکیاں کاموش تھی اور ویسے میں نے ان میں سے ایک لڑکی کو اپنی طرف نگران پایا لیکن اس کا اظہار نہ ہونے دیا کہ اس بات سے واقف ہوں اور پھر دوسری لڑکیوں کو ان کے گھروں پر اتارنے کے بعد میں کوثر کو لے کر چل پڑا لیکن راستہ بار کوثر نے مر سے بات نہیں کی اور اس نے کھانے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا مجھے کیا پرواہ ہو سکتی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہم کوٹھی پہنچ گئے میں نے حسبے معمول دروادہ کھول دیا کوثر اتر کر اندر چلی گئی اور میں نے ایک گہری سانس لی واقعی بڑی مگرور لڑکی تھی لیکن اللہ سلامت رکھے دولارے بھائی کو مجھے یقین تھا کہ وہ کوثر کی خاصی مزاج پورسی کریں گے حالانکہ کوئی خاص کام نہیں تھا لیکن کچھ تھکن محسوس ہو رہی تھی میں نے گاڑی بند کی اور اپنے مقصود درخت کے پاس آ بیٹھا یہ جگہ مجھے پسند تھی درخت سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں بند کر لی ابھی چند لمات گزرے تھے کہ مجھے اپنے نزدیک ایک پیار بھری آواز سنائی دی ڈریور صاحب اور میں چونک پڑا نور جہاں کی آواز میں نے پہچان لی تھی اور ان کے لہجے کی مٹھاس اس کا پیار بھرا انداد اس وقت نہ جانے کیوں مجھے متاثر کر گیا میں نے آنکھیں کھول دی نور جہاں اور میں نے بھی نرم آواز میں اسے پکارا ہائی ڈریور تم آری آواز کتنی اچھی ہے اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی دراصل تو خود بہت اچھی ہے نور جہاں ڈریور بابو نور جہاں بے خود ہو گئی اور میں اچھی ہوں ڈریور بابو ہاں نیک سیدھی اور شریف چائے نہیں پلائے گی نور جہاں ابھی لائی ڈریور بابو وہ چل کر کھڑی ہو گئی اور کچھ کھانے کو بھی میں نے کہا بس ابھی لائی نور جہاں چھلانگیں مارتی بھی چلی گئی اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس کے بارے میں سوچنے لگا تاثر کی جو ننی سی کمپل اس کے دل میں پھوٹی تھی اسے جوان نہیں ہونا چاہیے اس پودے کو صحیح رنگ مل جانا چاہیے ورنہ غریب نور جہاں تباہ ہو جائے گی ان غریبوں کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے امیر آدمیوں کے لئے دن بہلانے کے بہت سے ذریعہ ہوتی ہیں لیکن غریب زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ نور جہاں واپس آگئی مجھے رشید صاحب کا بھی خیال تھا چنانچہ چنانچہ میں اور آڑے ہو گیا اور نور جہاں نے میرے سامنے گاجر کا حلوہ کریم کے بسکٹ اور تلے ہوئے آلو کے کباب رکھ دیئے اور اس کے ساتھ خوشبودار امدہ چائے بھی شکریہ نہیں نور جہاں میں نے کباب کھاتے ہوئے کہا میں جہاں سے آیا تھا نور جہاں وہاں میرے ایک چھوٹی سی بہن بھی تھی اچھا ڈیور بابو تم کہاں سے آئے تھے ہاں نور جہاں نوکری کرنے آیا ہوں اچھا ڈیور بابو پھر تمہاری بہن کتنی بڑی ہے بلکل تیرے برابر میرے برابر شکل و صورت بھی تیرے جیسی ہے تجھے دیکھ کر مجھے اپنی بہن یاد آگئی ہے نور جہاں بے چہنے ہو گئی اور مجھے ڈیور بابو نہیں کہتی تھی وہ مجھے بھئیہ کہتی تھی میرا دل بھی چاہتا ہے کہ تم بھی مجھے بھئیہ کرا کرو نور جہاں ایک جھڑکے سے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ سرکھ ہو گیا تھا ڈیور بابو نہیں وہ خوف زدہ انداز میں بولی کیا میں تیرا بھائی بننے کے قابل نہیں ہوں نور جہاں میں تمہیں اپنا بہت کچھ بنانا چاہتی ہوں ڈیور بابو ایسا نہ کہو ایسا نہ کہو تم مجھے اپنا بھئیہ بنا لے نور جہاں مجھے بھئیہ کہا کر اور میرے دل میں آئی کہ درد حقیقی ہے اپنے قرار مر سے چھوٹ گئے تھے آخر میں بھی انسان تھا مجھے بھی کوئی یاد آتا تھا مگر میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیور بابو بہن والا پیار نہیں میں تمہاری بننا چاہتی ہوں ایسا مت کہو خدا کے لیے نور جہاں چھوٹی ذات کی تھی اور معصوم بھی اس کا دل بھی زیادہ گہرہ نہیں تھا اور اس کی زبان بھی ملفوظ نہیں تھی میں سن ہو گیا لیکن نور جہاں کے بیانک مرض کا فوری علاج ضروری تھا اگر تجھے بہن بھی نہ بناتا نور جہاں تاب بھی میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میری بیوی ہے میرے دو بچے ہیں معصوم معصوم سے پیارے پیارے سے اور نور جہاں کا چہرہ اتر گیا وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں پر اس نے دونوں ہاتھ رکھے اور ایک طرف دوڑ گئی میں نے سکون کی سانس لی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا اب نور جہاں وہ اپنے راستے متین کرے گی اور بل آخر اسے سکون مل جائے گا گلت فہموں کا پھیلنا گلت فہمیوں کا پھیلنا اچھا نہیں ہوتا کسی گریب کو دھوکے میں رکھ کر کیا فائدہ عمرہ دل بدل لیتی ہیں وہ اپریشن کر کے دل کی بیماریاں دور کرا لیتی ہیں لیکن گریب کے شیشے کون جھوڑے گا بہرحال اس کے بعد نور جہاں پر جو رد عمل ہوگا وہ بہرحال میں خوشگوار ہوگا شام ہوئی تو واپس رشید الدین صاحب کی ترتیب دی ہوئی جنت میں پہنچ گیا جہاں کا خوشگوار محول سب کچھ بلا دیتا تھا کیکشان افشان ہینا بیگم صاحبہ اور خود رشید الدین صاحب کہہ کے دلوں کو تازگی بکشنے والے کہہ کے سنا ہے تم لوگ پکرنگ پر گئے تھے جی ہاں کہاں کوٹلا کوثر سے گفتگو ہوئی رشید صاحب نے پوچھا کوئی خاص نہیں ممکن ہے کہ وہ تمہاری طبیعت پر گران گزرے ناظر نام میں بگری ہوئی ہے ایسے کردار کی مضبوط لڑکی ہے لیکن پس کچھ گرور کی کفیت ہے بچاری بیگم صاحبہ خود اسے نالا رہتی ہے مجھے اسے کیا گذر رشید صاحب مجھے صرف اپنا کام کرنا ہے ہاں اعظام یہاں یہ ٹھیک ہے اور وہ بھی صرف اس وقت تک جب تک نواب صاحب نہ آ جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تمہاری ڈریوری نہیں کرنی پڑے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے مطمئن ہوں اور پورے خوابوں سے کر رہا ہوں میں جانتا ہوں رشید صاحب نے کہا کھانی کے بعد حسبے معمول کچھ گپیاں ہوتی رہیں میں نے اپنے پاس رکھی ہوئے ایک ہزار روپے اپنے دوست کو واپس کر دیئے تھے اور اب میری گردن پر کوئی بار نہیں تھا دوسرے دن حسبے معمول میں اپنے ڈیوٹی پر پہنچ گیا کوئی کام نہیں تھا گاڑی لڑنے لڑکے نے صاف کر دی رشید صاحب نے یہ ڈیوٹی لڑکے کی سپرد کی تھی گیارہ بجے تک نور جہاں بھی نظر نہیں آئی میں تیار ہو گیا اور بیگم سہبہ آئی اور میں انہیں لے کر چل پڑا تقریباً بارہ بجے واپسی ہوئی ایک بجے لنچ کے لئے چھوٹی ہوتی تھی میں ابھی لنچ پر نہیں گیا تھا کہ نور جہاں کی شکل نظر آئی میں جان بوجھ کر انجان بن گیا اور میں نے پشت اس کی طرف کر لی تھی بھائیہ اکب سے آواز آئی اور میں نے سکون کی سانس لی میں پلٹا اور نور جہاں میرے قریب آگئی میری نور اور میں نے سے کھینچ کر سینے سے لگا لیا عام سی جگہ تھی کوئی بھی دیکھ سکتا تھا لیکن اتنی پوزیشن میری بھی تھی کہ کسی کی پرواہ نہ کروں اور لطفی آگیا جس وقت نور جہاں میرے سینے سے لگی ہوئی تھی بی کاؤسر بھی بڑے برامدے میں آ گئیں اور انہوں نے با خوبی ہمیں دیکھ لیا تھا لیکن میں نے ہنس لیا ہنس کر ٹال دیا تھا تو انہیں مجھے بھائی بنانے کا فیصلہ کر لیا نور ہاں بھائیہ نور جہاں نے عقیدت بڑے لہجے میں کہا میں بے حد خوش ہوں نور جہاں بتا اپنے بھائیہ سے کیا چاہتی ہے میں نے کہا کچھ نہیں بھائیہ کچھ نہیں بہنیں صرف بھائی کی محبت چاہتی ہیں اور کچھ نہیں میں ایسے ہی خوش ہوں بس میں ایسے بھی خوش ہوں تو جس انداد میں مجھے چاہتی تھی پگلی میں اس کے قابل نہیں ہوں میری منزلیں نامعلوم ہیں میں تو خود نہیں جانتا کہ میں کن راہوں کا مسافر ہوں میں تجھے کیا دے سکتا تھا بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں نور جہاں نے کہا اور میرے کان اس کے کچھلے ہوئے پیار کی سسکیاں سن رہے تھے لیکن میں اسے خاموش نہیں کر سکتا تھا نور جہاں میرے سینے سے لگی رہی اور میں نے کن عقیوں سے دو تین بار بھی کوسر کی طرف دیکھا وہ اسی طرح کھڑی ہوئی تھی کھانا لاؤں بھائیہ نہیں نور جہاں کھانا میں رشید صاحب کے یہاں ہی کھاتا ہوں البتہ شام کوئی چائے تیرے ہاتھ سے پیوں گا اچھا بھائیہ اور نور جہاں میرے سینے سے الاغ ہو گئی اور پھر میں کوسر کی طرف توجہ دیے بغیر رشید صاحب کی طرف چل پڑا ملازمت کے بھی اصول ہوتے ہیں جو پیشہ ناپسند ہو اسے قبول ہی نہ کرو اور اگر قبول کرو تو سب سے پہلے خود اس کی عزت کرو اور اس سے مخلص اور دیانت دار رہو میری عصیت کی ایسی تیسی میں تو وہ تھا جو اس وقت تھا یہی میری اصل عصیت تھی اور اس عصیت سے مجھے دیانت دار رہنا تھا جب تک بھی ہو لنچ ایک گھنٹے کا ہوتا تھا میں ٹھیک وقت پر واپس پہنچ گیا اور ایک ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ کوسر بی بی کہیں جائیں گی میں جلدی سے گاڑی پر پہنچ گیا اور کوسر کا انتظار کرنے لگا ملازم سے میں نے کہا دیا تھا کہ گاڑی تیار ہے تھوڑی دیر کے بعد کوسر ایک خوبصورت لباس میں باہر نکلی اور میں عدب سے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گیا چلو اس نے جھڑکے دار آواز میں کہا جی بہتر میں نے گاڑی اسٹار کر کے آگے بڑھا دی آج پھر وردی نہیں پہنی اس نے ترش لہجے میں کہا سلنے کو دی ہے چھوٹی بی بی جلد مل جائے گی اور اس کے بعد آپ مجھے بغیر وردی کے نہیں دیکھیں گے سب مجھے کوسر بی بی کہتے ہیں چھوٹی بی بی مجھے پسند نہیں کوسر نے کہا بہت بہتر کوسر بی بی میں نے جان بوجھ کر دونوں الفاظ کا فاصلہ رکھا جسے شاید اس نے محسوس کیا ہو لیکن کچھ بولی نہیں کہاں چلو میں نے پوچھا گھنٹا گر مجھے پروفیسر محدود سے محمود سے نوٹس لینے ہیں مجھے ان کا پتہ بتا دیں چلتے رہو اس نے کہا اور میں خموش ہو گیا ابھی کمپنی باغ سے نکلے تھے کہ اچانک ایک گاری بڑا گلت موڑ لے کر ہمارے پیچھے لگئی ارے ذرا گاری ایک سائیڈ کر کے روکو شاید ناہید ہے اور میں نے خموشی سے گاری فت پارت کے ساتھ روک دی لیکن اکب نواز شیشے میں میں دیکھ چکا تھا کہ گاری میں صرف ایک شخص ہے اور وہی اپنے دولارے بھائی دولارے میاں نے بڑے اسمات انداز میں گاری ہمارے برابر لاکر روک دی اور کوسر اس کے گاری میں جھانکنے لگی اور پھر اس نے برا سا مو بنایا ذہے نصیب قسم اللہ کی وہ جو کہتے ہیں کہ عمل سے دل کو راہ ہوتی ہے آپ کا نام لے کر گھر سے نکلا تھا لیکن وہ یوں سرے راہ ملاقات ہو جائے گی خیال بھی نہیں تھا آئیے میری گاری میں آ جائیے کیا تمہارا دماغ خراب ہے کوسر نے چی کر کہا اب ہو گیا ہے جب سے آپ کو دیکھا ہے دولارے میاں تو خوب عشق کر کے آئے تھے ڈراور گاری آگے بڑھاؤ جی میں نے خموشی سے گاری اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیکن میں نے نہت صفائی سے دولارے میاں کو آنکھ مار دی تھی جسے انہوں نے دیکھ بھی لیا دولارے میاں بھی کار اسٹارٹ کر کے ہمارے پیچھے لگا دی اور اب کوسر کسی قدر ملترب نظر آنے لگی تھی اس کے چہرے پر شدید رین گسے کیسار تھے ایک سنسان سی جگہ پر اچانک میں نے کرنڈ کا اکتار نکالا اور گاڑی چٹ پڑ کیے بند انجن بند ہو گیا کیا ہوا کوسر نے بے ساکتہ پوچھا کوئی تار نکل گیا ہے شاید ابھی ٹھیک یہ دیتا ہوں لانت ہے کوسر دانت پیس کر بولی میں نے گاڑی ایک سائیڈ کی اور نیچے اتر کر بونٹ کھول لیا حسبے توقع دولارے میاں کی کار برابر آ کر رو گئی تھی کیا ہوا ڈرائیور انہوں نے پوچھا کوئی تار نکل گیا ہے جناب ڈرائیور گاڑی تھی کرے گا آپ میری کار میں آ جائیے آپ جاتے ہیں یا نہیں کوسر آنکھیں نکال کر بولی اور دولارے بھائی دلوادہ کھول کر نیچے اترائے کوسر صاحبہ یہ دل کمبخت یہ دل دیوانہ آپ کا پروانہ ہو گیا ہے قسم اللہ کی عجب سے آپ کو دیکھا ہے دولارے صاحب آپ آپ انتہائی زلیل انسان ہیں میں آپ پر تھوکتی ہوں کوسر گرائی سنیے تو سہی ایک منٹ دولارے صاحب بولے اور پھر انہوں نے جھک کر اپنی گاری سے وہی بڑوں کی ہنڈیا نکال لی کوسر صاحبہ آپ کے لیے ہی وہی دہی پڑے لائے ہوں زلیل کمینے شرم نہیں آتی کوسر دروادہ کھول کر نیچے اترائی اور میں نے بھونٹ بند کر دیا تھا اور خموچی سے کھڑا یہ مندر دیکھ رہا تھا یہ محبت کے دہی بڑے ہیں کوسر صاحبہ اور ہاں میں نے آپ کے لیے گجرے بھی بنوائے ہیں میں آپ سے دیوانہ وار عشق کرنے لگا ہوں خدا کے واسطے یہ محبت کے دہی بڑے قبول کر لیں اور یہ گجرے لیکن دولارے بھائی جملہ پورا بھی نہیں کر پائے تھے کہ کوسر نے دہی بڑوں کی ہنڈی ان کے ہاتھ سے چھین کر پٹھک دی ارے یہ آپ نے کیا کیا کوسر صاحبہ قسم اللہ کی جامعہ مسجد سے لائے تھا آپ نے محبت کی ہنڈی توڑ دی لیکن یہ گجرے آپ کو ضرور پہنا پڑیں گے دولارے بھائی نے تاثر سے کہا درائیور درائیور تم دیکھ رہے ہو تمہارا کوئی فرض نہیں ہے بن آخر کوسر نے مجھے مخاطب کیا حکم دے کوسر بی بھی میں نے سکون سے کہا مارو مارو اس کمینے کو جی بہتر میں نے اسی سکون سے کہا اور دولارے بھائی کی طرف بڑھا دولارے بھائی نے مسکراتے ہو مجھے آنکھ ماری میں بھی مسکراتے ہو اور پھر دولارے بھائی کے نزدیک پہنچ گیا بس اب جائیے میں نے سرد آواز میں کہا تم کسے کہ جاؤ میں راست پر لے آوں گا دولارے بھائی نے راز دارانہ انداز میں کہا لیکن کوسر بی بی نے آپ کو مارنے کا حکم دیا ہے میں نے کہا اور دولارے بھائی کا گریبان پکڑ لیا ارے ارے میری شیروانی خراب ہو جائے گی لیکن دوسرے ہی لمحے میرا زوردار تھپڑ دولارے بھائی کے چوڑے چہرے پر پڑا اور دولارے بھائی دور جا گرے ارے ارے اور وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولے اور میں نے دوبارہ ان کا گریبان پکڑ کر اٹھایا اور اس بار میرا ہاتھ انہیں کافی دور لے گیا تھا میں پھر ان کی طرف بڑھا لیکن دولارے بھائی نے اس بار اٹھنے میں بہت پھورتی دکھائی تھی وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اب وہ متوش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں پھر ان کی طرف بڑھا اور وہ اچھل کر بھاگے میں ابھی آگے بڑھ گیا اور اس طرح ہم کاؤسر سے دور نکلائے سنو سنو ڈرائور تمہیں کیا ہو گیا ہے دولارے بھائی نے کہا نوکری ہے دولارے بھائی بات نہ مانی تو نکال دیا جاؤں گا میں نے بے بسی سے کہا مگر تم تو بہت زور سے مار رہے ہو قسم اللہ کی ممکن ہے تنخواہ بڑھ جائے ایسی تیسی تمہاری تنخواہ کی اب مجھے ہاتھ مت لگانا غریب آدمی ہو دولارے بھائی میری نوکری پر تھر سکھائیں اور تھوڑا سا اور پٹ لیں ابے تم اور اس نے دہی بڑے پھینک دیئے اور گجرے بھی نہیں لئے میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے میری بات ہی نہیں مانی کیا مطلب میں نے کہا تھا کہ تنہائی تلاش کریں مگر میں تو فریض الدین کی کوٹھی کی طرف ہی جا رہا تھا اب تم راستے میں ہی نظر آگئے تو میں کیا کرتا وقت کا انتظار کرتے ہاں یار گرتی ہو گئی دولارے بھائی بھولے بس دو چار ہاتھ اور کھالے اور اس کے بعد آئندہ لڑائیں اور آئندہ ٹرائی کریں ابے نہیں قسم اللہ کی جبڑے دکھ رہے ہیں اللہ کے واسطے میں گڑ گڑ آیا ابے تم مار کیوں رہے ہو نوکری کے لیے بس اب چلے جاؤ ورنہ میرا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا آپ کو پہلے ہی اٹھانا چاہیے تھا میں نے کہا کیا مطلب دولارے بھائی حیرت سے بولے آپ کو تو بزدلوں کی طرح پٹ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کیا سمجھے گی وہ اپنے دل میں کیا وہ آپ کی بزدل خیال نہ کرے گی ارے پھر کیا کروں دولارے بھائی پریشانی سے بولے جوابی حملہ کریں جلدی سے اوہ ٹھیک ہے دولارے بھائی بولے اور پھر وہ کسی بھیسے کی طرح میرے اوپر پل پڑے میں نے ان کا وار کھالی کر دیا اور وہ جھونک میں آگے نکل گئے اور پھر میری لات ان کی کمر پر پڑی اور وہ کلا بازی کھا گئے یقینا سر چکرا گیا ہوگا لیکن چاروں نہ چار پھر اٹھے اور پریشانی کی عالم میں مجھ سے لپننے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کا بادو پکڑ کر دوبیا پاتھ مارا اور وہیں چوٹ ذرا سخت لگی اور ان کے چہرے پر سخت تکلیف کے اثار نظر آ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی اور میں انہیں نارٹ اوٹ کر کے واپس گاڑی کی طرف چلا آیا تار لگا لیا کوسر بدحواسی سے بولی جی تو پھر جلدی چلو فکر نہ کریں اب اسے اٹھا بھی اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا میں نے بونٹ بند کرتے ہوئے کہا اور اندر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی بس اب گھر چلو کوسر نے کہا جی وہاں نہیں جائیں گی کوسر بی بی نہیں میں نروس ہو گئی ہوں پھر جاؤں گی بہتر ہے میں نے گاڑی واپس مور دی کوسر خاموش تھی وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی کافی دیر تک وہ خاموش رہی پھر بولی اس واقعے کا کسی اور سے تذکرہ مت کرنا جی میں نے مقتصر کہا اور اگر تم نے کسی سے کیا تو تو پھر میں بھی تمہارا راز آیاں کروں گی میرا راز میں چونک پڑا ہاں اس بولی بالی لڑکی کو کیوں بے وکو بنا رہے ہو کون لڑکی نور جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اوہو اور میں نے مینی کھید انداؤد میں کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کیوں کوسر بی بی میں نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا وہ معصوم ہے اور اس نے ہمارے ہاں پرورش پائی ہے نیک اور فیدی ہے میں اسے سمجھا دوں گی کیا تم سچ مچ اس سے محبت کرتے ہو جی ہاں میں گمبیر آواز میں کہا بکواز کرتے ہو بڑے چلاک ہو تم لوگ بولی بالی لڑکیوں کو بے وکو بناتے ہو انہیں لوٹتے ہو اور پھر ان کی زندگی برباد کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہو کوسر نے نفر سے کہا میں نے نور جہاں سے سچی محبت کی ہے کوسر بی بی ارے تمہیں یہاں آئے ہوئے جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے سچی محبت بھی شروع کر دی کوسر حلق لاکر بولی محبت کے لئے وقت کا تعین نہیں ہوتا میں نے لطف لیتے ہوئے کہا میں کہتی ہوں بکواز مت کرو برنہ مجھے تمہارے خلاف سکت اقدام اٹھانا پڑے گا اور اس نور جہاں کی بچی کو تو میں دماغ درست کر دوں گی تم یہ مت سمجھنا کہ اس واقعے سے مجھے بلیک میل کر سکو گے مجھے صرف ناہید کا خیال ہے ورنہ اس بندر کو جیل میں سڑواؤں میرے ذیل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے کوسر بی بی اچھا بس بکواز مت کرو کوسر نے ناک چڑھا کر کہا اور میں خاموش ہو گیا بہرحال دلچسپ لڑکی تھی ہاں احمق کی باتوں کا برا ماننا بے سو تھا میں نے گاڑی کوٹھی کے پورٹکوں میں روک دی اتر کر دروادہ کھولا اور وہ میری طرف دیکھے بغیر اندر چلی گئی میں نے ایک طویل سانس لے کر مسکرانے لگا تھا اسی شام پانچ بجے نور جہاں میرے لیے چائے لے آئی اور اس کی آنکھوں سے محبت جھانک رہی تھی چائے کے ساتھ تلے ہوئے بادام بھی تھے میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور وہ عتمی نان سے میرے پاس بیٹھ گئی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑھی کوئی بات ہے نور جہاں ہاں آج کوسر بی بی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کیوں میں سبل گیا نورے کے ہاتھ مجھے بلوایا بہت غصے میں معلوم ہوتی تھی آنکھیں نکال کر بولیں کیوں ری تُو نے یہ کیا کھیل شروع کر دیا میں تو سمجھ ہی نہ سکی میں نے حیرہ سے کہا کیسا کھیل تو بولیں میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہا کیا تو بولیں کیا تُو دوپہر کو ڈرائور کے سینے سے نہیں لگی کھڑی تھی پہلے تُوہا گھبرا گئی اور پھر میں نے مان لیا کیوں انہوں نے کڑ کر پوچھا وہ میرے بھائیہ جو ہیں میں نے جواب دیا کیا بک رہی ہے وہ کڑ کر بولیں شرم نہیں آتی نہیں کوثر بی بی اللہ کی قسم شرم کی کوئی بات نہیں اگر میرے بھائیہ مجھے انسان نہ بنا دیتے تو شرم کی بات تھی اور پھر میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی تمہاری باتیں بھی بتا دی بھائیہ اور کوثر بی بی مو پھاڑے میری باتیں سنتی رہی انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا جب تک انہوں نے مر سے حلف نہ اٹھاوا لیا یقین نہیں کیا خوب میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے کی پیالی اٹھا کر موں سے لگا لی کوثر کو بد ترین شکست ہوئی تھی اور دوسری دن کوثر کرویا خاصا بدلہ ہوا تھا اور اس دن میں نے ڈریور کی وردی بھی پہنی ہوئی تھی چلو کوثر نے حسبے معمول اکڑے ویلیجے میں کہا اور میں نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی کہاں چلنا ہے کوثر بی بی پسر پروفیسر کے گھر جاؤں گی نوٹس لینے میں اور کوثر نے کہا اور میں خموچی سے کار ڈریور کرتا رہا میں نے کوئی بات نہیں کی تھی اور پھر خموچی سے اکتا کر کوثر ہی بولی تم نے نور جہاں کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا تھا جی میں نے چونکر کہا آپ نے مر سے کچھ کہا کوثر بی بی ہاں فرمائیے تم نے نور جہاں سے محبت کا اعتراف کیا تھا جی ہاں آپ نے اسے میرے سینے سے لگا دیکھا تھا مگر وہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی اس نے تم سے اظہار محبت کیا تھا جی اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں بھائیہ کہا کرے اور تم اسے صرف بہن کی محبت دے سکتے ہو جی کوثر بی بی اور وہ تمہاری بہن بن گئی جی پھر تم نے مجھے بے وکوف کیوں بنایا تھا میں نے میں نے حیرہ سے کہا ہاں تم نے مر سے کہا تھا کہ تم اسے سچی محبت کرتے ہو معصوم لڑکی گلت راستوں پر بھٹک رہی تھی کوثر بی بی میں اس کی آنکھوں میں سادگی پائی اور اس میدان کی کھلاری نہیں تھی پہلی بار وہ کسی سے متاثر ہوئی تھی اگر میں اسے بھٹکنے میں مدد دیتا تو وہ ہمیشہ کیلئے بہک جاتی مجھے کیا ملتا اور میں اس کی سادگی سے پیار کیا اور اس کے سلکتی ہوئے جذبات کو بھائی کا پیار دے کر تھنڈا کر دیا کیا بھائی کی محبت سے زیادہ سچی محبت کوئی اور ہو سکتی ہے کوثر خاموش ہو گئی اور وہ کافی دیر تک خاموش رہی پھر بدلے ہوئے لہجے میں بولی تم شریف آدمی ہو ڈرائور لیکن جب وہ مر سے باتمیزی کر رہا تھا تو تم خاموش کیوں کھڑے تھے دلارے بھائی کی بات کر رہی ہوں ہاں مجھے اپنی حصیت کا احساس ہے کوثر بی بی آپ لوگوں کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتا تھا جب تک آپ کی طرف سے حکم نہ ملتا میں نے کہا اور کوثر خاموش ہو گئی ویسے آج اس کے روئیوں میں خاصی تبدیلی آئی تھی اور پروفیسر کے مکام تک میں انتظار کرتا رہا لیکن جب وہ واپس آئی اور پھر اسی موڈ میں تھی دوسرے دن اس نے پھر باتمیزی کا مظاہرہ کیا اور اسے کسی پارٹی میں جانا تھا میں تیار تھا وہ کار کے پاس آئی اور میری وردی دیکھا تھٹھا گئی اور میں نے سنا ہے کہ تم پڑے لکھے آدمی ہو لیکن سخت جاہل معلوم ہوتے ہو وہ کرکت آواد میں بولی جی میں چونک اٹھا تمہاری وردی پر تیل کے دھبے لگے ہوئے ہیں کیا تم دوسری وردی نہیں سلوا سکتے جی دوسری بھی سل گئی ہے پہناؤں جاہل باتمیز اب پہنوگے مجھے پارٹی میں دیر ہو رہی ہے اور تم لوگ تم لوگ وہ دان پیس کر بولی سخت گندے ہوتے ہو کبھی آدمی نہیں بن سکتے تمہاری ذہنیت ہی گندی ہوتی ہے اب بتاؤ لوگ کیا کہیں گے اور اسی سے عصیت کا اندازہ ہوتا ہے گلیز کہیں کا اور پھر اس نے ایسا شور مچایا تو توبہ ہی بھلی رشید صاحبی اتفاق سے پہنچ گئے تھے اور ان کے چہرے پر سخت گم کے اثار تھے بھلی